پانچ اگست کو ہم لوگ یہاں پر یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں تو کشمیر میں ایک سال ہو چکا ہے کرفیو کو ہندوستان کیا سمجھتا ہے کہ وہ ان پر ظلم تشدد کر کے ان کی آواز بند کر لے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ ان کی بھول ہے جب تک کشمیر میں آخری کشمیری زندہ ہے تب تک وہ یہ لڑائی لڑتا رہے گا بھارت نے پچھلے سال دو ہزار انیس پانچ اگست کو غیر سیاسی طور پر اور کشمیریوں کے پیٹ پر چھوڑا گوم دیا جس سے اس نے کرفیو نافذ کر دی اور مکمل طور پر انٹرنیٹ سروس موطل کر دی گی اور ہر روز ہزاروں ماہوں کے لختے جگر ان سے چھینے جاتے ہیں تو میں عالمی برادری سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو جلد جلد حل کیا جائے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کو ایک سال ہو گئے اور ابھی تک اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا جارہا میں حاصل طور پر اقوامی متحدہ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر غور و فکر کریں اور میں وزیراعظم پاکستان سے بھی یہ اپیل کر رہی ہوں کہ وہ پلیز کشمیر کے مسئلے پر سنجیدہ ہوں ہمارے ماہیں بینے بزرگ وہاں پر معاصرے کے اندر ہیں لیکن یہ ہے ہمارا جذبہ ازادی نہ تو کم ہوا ہے نہ ہم جھکے ہیں نہ بکے ہیں ہمارا کشمیر ازاد ہوگا کشمیر ہمارا ہے اس کا ذرہ ذرہ اس کا قطعہ ہمارا ہے ہم بھی مجود ہیں بچے بھی مجود ہیں بزرگ بھی مجود ہیں جہزارہ یکجیتی کے لیے آئے ہیں انڈیا کو یہ کہنے بند کر دو اپنا ظلمت سے تم جو انہوں کو یہ کہنے آئے ہیں بند کرو آپ لو کیوں سوئے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا خموشی تماشای کیوں ہیں کیا ہمارے کشمیریوں کا خون نظر نہیں آتا